زندگی موت کی نشانی ہے ختم ہوگی یہ وہ کہانی ہے کوئی مٹتا ہے بے نشان ہو کر کچھ کی چاروں طرف نشانی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایس پی بالا سپرمنین کے بارے میں جو اس دیش کے بہت بڑے گائک ہیں نشی طور پر اب ہم لوگ کے بیچ نہیں رہے دیش کے مہان گائک ایس پی بالا سپرمنین جنہوں نے سولہ بھا شاؤں میں قریب چالیس ہزار گانے گا کر لوگوں کا دل جیت لیا لیکن ہم لوگ کے بیچ اب نہیں رہے کرونا نے ان کی جان لے لی دیش کے سب سے بڑے گائک ایس پی بالا سپرمنین جنہوں نے ایک سے پڑھ کر ایک گانے دیئے تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھن انچانا پہلا پہلا پیار ہے بہت پیار کرتے ہیں تنکو سنم ایسے سیکڑوں ہزاروں گانے جسے ایس پی بالا سپرمنین نے اپنی آواز دے کر عمر کر دیا ان کے ندھن سے ہندوستان کی سنگیت کے دنیا میں ایک مرمہت ہے ایک خالی پنسہ ہے سبھی دکھی ہیں ایس پی بالا سپرمنین کے گزر جانے سے کیونکہ ایس پی بالا سپرمنین ایک بہتر گائک شاندار وقتیتو کے ساتھ ساتھ ایک شاندار انسان بھی تھے ہر کوئی ان کی گائکی کا قائل تھا محمد رفیق کشور کمار محمد عزیز شبیر کمار کمار شانو سونو نگم سریش وادکر ہر کوئی انہیں پسند کرتا تھا ان کے انداز کو پسند کرتا تھا کیونکہ ان کا انداز بہت ہی الگ تھا نیرالہ تھا لطا مانگشکر کے ساتھ بھی انہوں نے کئی گیت گائے جس میں ایک گیت دیدی تیرا دیور دیوانا یہ گانا کافی سرکھیوں میں رہا تھا اب ایس پی بالا سپرمنین ہم لوگ کے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کے گیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے جانے کا غم سنگیت پریمیوں کے لیے بہت بڑا ہے کیونکہ ایسے گائک لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں اور ایس پی بالا سپرمنین لاکھوں کروڑوں میں ایک تھے ان کی گائکی کا قائل ساؤتھ سے لے کر انڈین فلم انڈرٹری سے لے کر ہر کوئی تھا ادھر انڈینوں ان کے گانے فلموں میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ محول بھی کچھ بدل سا گیا تھا اب کرونا آیا تو کرونا نے ان کی جیون لیلا کو سماپت کر دی بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے بیچ ایس پی بالا سپرمنین نہیں رہے ایس پی بالا سپرمنین کو شدہ سمن ارپیت کرتے ہوئے انہیں نمن کرتے ہیں ایس کے مرزا کے ساتھ مشرف پالوی نرجس نیوز کے لیے موسیقی